دوستو سموگ جس سے آج کل ہم سبھی واقف ہے 21 صدی کا سانیہ نہیں ہے بلکہ آج سے کئی دہائیاں پہلے سے ہم انسان اس سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بھیانک سانیہ ٹھیک 72 سال پہلے دسمبر 1952 میں برطانیہ کے کیپٹل لنڈن میں پیش آیا لنڈن میں آنے والی یہ سموگ اتنی شدید تھی کہ چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ تک نہیں سکتے تھے نہ گارڈی ٹھیک سے چلائی جا سکتی تھی اور نہ ہی پیدل چلنے والوں کو کچھ سمجھ لگ رہی تھی کہ وہ آخر جا کہاں رہیں یہاں تک کہ شہر کے تمام سینیماز میں لگنے والی موویز کینسل کر دی گئیں ہسپیٹل سانس کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں سے بھر گئے تمام فلائٹس کینسل کر دی گئیں اور لنڈن میں رہنے والے تمام لوگ پانچ دن کے لیے اپنے اپنے گھروں تک محدود رہ گئے کیونکہ باہر دھوئے کی سوا کچھ بھی نہیں تھا دوستو لنڈن میں آنے والی اس شدید سموگ کو آج ہم دہ گریٹ سموگ آف لنڈن کے نام سے جانتے ہیں دوستو لنڈن کی یہ گریٹ سموگ پانچ دن بعد ویسپ سے آنے والی تیز ہواوں کے ساتھ اٹھتی ہوئی شہر سے نکل گئی اور آہستہ آہستہ لنڈن میں روٹین لائف دوبارہ سٹارٹ ہونے لگے اس کے بعد یوکے کی گورنمنٹ نے افیشلی ریسرچ کر کے اناؤنس کیا کہ اس سموگ کے دوران چار ہزار لوگ اپنی جان گوا بیٹھے اور اس سموگ کے لانگ ٹرم ایفیکس کی وجہ سے تقریباً بارہ ہزار لوگوں کی موت ہوئی دوستو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو شدید بیمار ہوئے اور اس بیماری نے اگلے چند سال بعد ان کی جان بھی لے لی اور یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ سموگ صرف لنڈن کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے اور شہروں کو بھی وقتاً فوقتاً متاثر کرتی رہی 1930 میں بیلجیم کے شہر لیج میں بھی شدید سموگ آئی جس کی وجہ سے 63 لوگ اپنی جان گوا بیٹھے اسی طرح 20 صدی کے سٹارٹ سے اٹلی اور چائنا جیسے ملک بھی سموگ سے متاثر ہونے لگے اور یہاں کے لوگوں نے بھی بہت سیریس ہیلتھ ایشیوز فیس کی ہیں اور سموگ نے یہاں بھی بہت سے انسانی جانے لی لیکن دوستو پچھلے آٹھ دس سال سے انڈیا اور پاکستان کے بڑے شہر بھی سموگ سے متاثر ہونے لگے ہیں اور ان میں زیادہ سویر سموگ پاکستان کے شہر لاہور میں دیکھنے کو ملتی ہے ہر سال موسم سرما میں سموگ کئی کئی ہفتوں تک لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہے اور یہاں پہ رہنے والوں کو سیریس ریسپیریٹری پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں لیکن دوستو یہاں سوال یہ ہے کہ سموگ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں ہی کیوں آتی ہے اور پھر یہ ان دو مہینوں کے بعد آخر غائب کیسے ہو جاتی ہے سموگ کے اکتوبر اور نومبر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں موسم سرد ہو رہا ہوتا ہے اور زمین کی تیہ پر موجود تھنڈی ہوا اپنے اندر پولوشن کو ایبزورب کر لیتی ہے اور ایک پولیوٹیڈ ایر کی لیئر میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ہم سموگ کہتے ہیں اور اس پولیوٹیڈ ایر کی وجہ سڑکوں پر چلنے والی بے تہاشا گاڑیاں بائکس اور رکشے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ اس موسم میں کسان فصلوں کو آگ بھی لگاتے ہیں جو سموگ کے بڑے قوزز میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ فیکٹری سے نکلنے والا دھوہ بھی سموگ کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہے دوستو آپ یہ تو بہو بھی جانتے ہوں گے کہ تھنڈی ہوا زمین کے سرفس کے قریب رہتی ہے جبکہ گرم ہوا فضاء میں اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو سردیوں کے ان مہینوں میں یہ تھنڈی ہوا اپنے اندر ساری پولوشن جذب کر کے زمین کے قریب رہتی ہے اور سموگ کی وجہ بندی ہے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر تھنڈی ہوا ہی سموگ کی وجہ ہے تو دسمبر جنوری میں سموگ زیادہ ہونے کی بجائے کم یا تقریباً ختم کیسے ہو جاتی ہے دوستو اس سوال کے دو جواب پہلا تو یہ کہ سموگ کے نومبر کے بعد ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موسم بدلنے کے بعد سردی کی ہواوں یعنی ونٹر ونڈز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ اکٹوبر نومبر میں نہیں چل رہی ہوتی اور یہی ونٹر ونڈز اب چلتی ہیں تو اپنے ساتھ سموگ کو بھی پاکستان اور انڈیا کے شہروں سے دور لے اٹھتی ہے اور اس طرح ان ہواوں کے چلنے کے بعد سموگ سے ہماری جان چھوٹتی ہے اور دوستو سموگ کے ختم ہونے کی دوسری وجہ بارشیں ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ دعا کرو بارش ہو جائے اور سموگ سے ہماری جان چھوٹے اور بارشیں ہونے سے ہماری واقعی سموگ سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں ہونے سے فضاء دوبارہ سے خوشگوار ہو جاتی ہے اور سارے پولوٹنز فضاء سے ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو اب ہم اتنا تو جان چکے ہیں کہ اکٹوبر اور نومبر میں سموگ آتی کیوں ہے اور نومبر کے بعد یہ ختم کیسے ہوتی ہے پر یہاں ایک اور سوال ہے کہ سموگ کراچی میں کیوں نہیں ہوتی جبکہ کراچی لاہور سے زیادہ بڑا شہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں سی بریز کی وجہ سے زہریلا دھوا زیادہ دے تک شہر میں اکٹھا ہی نہیں ہو پاتا اور سمندری ہوائیں اس کو بالکل ویسے ہی لے اٹھتی ہیں جیسے پنجاب سے بنٹر ونڈ سموگ کو لے اٹھتی ہیں دوستو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ گریٹ سموگ آف لندن نے پانچ دن میں بارہ ہزار لوگوں کی جان لی تو یہاں سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں تو سموگ ایک سے دو مہینے تک رہتی ہے تو اس سموگ کے نقصانات آخر کیا ہے دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سموگ آپ کی اور ہماری سوت سے بھی کہی زیادہ خطرناک ہے اور یہ نہ صرف ان پانچ شہ ہفتوں انکھوں میں جلن سانس رہنے میں دشواری اور گلہ خراب جیسی چیزوں کی وجہ بنتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے لانگ ٹرم ہیلتھ ایفیکٹس بھی ہیں اور یہ سموگ خصوصاً لہور میں رہنے والوں کے لائف سپین کو بہت تیزی سے کم کر رہی ہے اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ہوا میں موجود تمام زہریلے پارٹیکل سانس کے ذریعے ہمارے لنگز میں جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارے بلڈ میں ابزورب ہو جاتے ہیں اور ہمیں ترہ ترہ کی بیماریاں لگاتے ہیں لیٹس ریسرچیز میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لہور میں ایک دن گزارنا 30 سگرٹس پینے کے برابر ہے اور یہ تو آپ خوبی جانتے ہوں گے کہ سگرٹس دل اور سانس کی بیماریاں لگانے کے علاوہ کینسر کی وجہ بھی بنتے ہیں تو سموگ ہم انسانوں کو آنکھوں میں جلن سے لے کر کینسر تا کئی بیماریاں لگانے کی وجہ بن سکتی ہیں اور دوستو لہور کی فضاء کتنی پولیوٹیڈ ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کسی بھی جگہ کا ائر کالیٹی انڈیکس یعنی ہوا کا ایک ایوائی زیرو سے ففٹی کے درمیان ہونا چاہیے اور اگر یہ ہنڈرڈ سے اوپر ہو تو یہ انہیلڈی مانا جاتا ہے جبکہ ٹو ففٹی سے اوپر ایکسٹریملی ڈینجرس تصور کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے آج کل لہور کا ایک ایوائی ون تھاؤزنڈ سے بھی اوپر جا چکا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سموگ کا اس حد تک زیادہ ہونا آپ کو کتنا نقصان دے رہا ہوگا دوستو اگر ہم اتنی زیادہ ائر پولوشن کے لانگ ٹرم ایفیکس کو دیکھیں تو ڈوکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ پولیوٹیڈ ائر یعنی سموگ نہ صرف سانس اور دل کی بیماریاں لگاتی ہیں بلکہ بچوں کے لنگز یعنی پھیپڑوں کو پوری طرح ڈیبلپ ہی نہیں ہونے دیتی اور پھر یہ بچے ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں اور ایستما جیسی بیماریاں ان کو بہت جلد چکڑ لیتی ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ سموگ ہمارے لائف سپین کو بھی کم کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی بیگ کر دیتی ہے تو اس طرح سموگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے لانگ ٹرم ہیلتھ ایشیوز کی بھی ایک لمبی لسٹ موجود ہے تو دوستو اب ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ سموگ کوئی عام یا معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے جس پہ فوری کابو پانا بے حد ضروری ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں دوستو ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو دا گریٹ سموگ آف لنڈن کے بارے میں بتایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج لنڈن میں سموگ کا نامو نشان بھی نہیں ہے یوکے کی حکومت نے کاربن ایمیشن اور پولوشن کو کم کر کے اس موگ کو کنٹرول کرنے کے لیے دا کلین ایر ایک نانڈین ففٹی سکس اور کلائمٹ چینج ایک ٹو تھاؤزن ڈیٹ جیسے قوانین بنائی اور ان پر سختی سے عمل درامت کرایا شہروں میں موجود فیکٹریز پر دھوئے کو پروسس کیے بغیر ہوا میں خارج کرنے پر پابندی لگائی گئی ان کے ورکنگ آرز بھی مقرر کیے گئے تاکہ دھوئے کو کن کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں اور فیکٹریز اور پاور پلانٹ میں کوئلہ جلانے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئے اور دوستو یہ قوانین صرف برطانیہ نے ہی نہیں بلکہ تمام محذب اور ترقی آفتہ ملکوں نے اپنائے اور انہی کی بدولت یہ ممالک سموگ پر تقریباً پوری طرح قابو بھی پا چکے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے ملک ہیں جہاں پر سیاستدان اقتدار کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں اور عوام کی خاطر سموگ سے جنگ لڑنے کی کوشش کوئی بھی کرتا دکھائی نہیں دے رہا سکولز کالیجیز اور شادی ہولز کو بند کر کے یا مارکٹس کو آٹھ بجے بند کر کے سموگ پر قابو نہیں پایا جا سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ اول تو ان فیکٹریز پر ہاتھ ڈالا جائے جہاں سے پولیوٹڈ دھوا ہوا میں شامل ہوتا ہے اور محض ان کے مالکان سے رشوتیں لے کر ان فیکٹریز کو فٹنس سرٹیفیکیٹس جاری نہ کیے جائے اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ویکلز کو بند کیا جائے جو فضاء میں حد سے زیادہ دھوا خارج کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسانوں کو ایجوکیٹ اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ فصلوں کو جلانے سے گریز کریں کیوں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو سموگ پر قابو پانا نہ ممکن ہے امید ہے کہ حکومت جلد اجلد سموگ پر قابو پانے کے لیے اقتماد کرے گی اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے تو دوستو یہ تھی آئی سی ٹی وی کی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے سموگ کے پورے سینیریو کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ